ایک نہ ایک دن اس دنیا سے انسان کو چلے جانا ہے آپ کو بھی چلے جانا ہے مجھے بھی چلے جانا ہے آپ کی جو فیس بوک ایڈی ہے آپ کی جو ٹک ٹک ایڈی ہے جس میں آپ کے جانے کے بعد آپ پر وہ عذابِ قبر کا باعث نام بنے اگر آپ ٹک ٹکر ہیں اور آپ ٹک ٹک بنانے کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو اگر کسی دوسرے بندے کا فوٹو یا اس کی ویڈیو آپ کے ویڈیو میں آگئی تو یہ آپ کے لیے کتنی نقصان دے ثابت ہو سکتی آپ کو کتنا جرمانہ اور جہل ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ بلکو ٹھیک ٹھیک آگ ہوں گے جیتو راضین میں ہوں امان اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب جنرل حماد نائنٹی نائن پر آج کے ویڈیو خلیج ممالک اور بالخصوص سعودی عرب میں جو رہتے ہیں دوست ان دوستوں کے لیے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں فیس بوک یوٹیوب ویٹس ایپ سنیپ چیٹ کچھ بھی آپ سوشل میڈیا جوز کرتے ہیں تو اس پر جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں بالخصوص ٹک ٹک کی میں بات کر دوں اگر آپ سے بات کروں تو ایسی ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہیں جس میں فعاشی ہوتی ہے اور آپ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو شیئر بھی کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو پر اگر آپ کو کوئی بندہ ویڈیو بھیجتا ہے وہ ویڈیو بھیجائی سے ریلیٹر ہوتی ہے گندی ویڈیو ہوتی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھ کر آپ اگر کسی اور کو شیئر کرتے ہیں تو ان پر ان کا سسٹم ابھی پراپرلی کام کر رہے ہیں آپ کو پکڑا جا سکتا ہے آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور بہت بھاری جرمانہ اور بہت ہی لمبے عرصے تک آپ کو جیل جانا پاڑ سکتا ہے تو کوشش کیا کریں سوشل میڈیا آپ استعمال کریں لیکن انٹرٹینمنٹ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اگر آپ ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں دوستوں کو تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ فنی ویڈیو بیشا کسی کو شیئر کریں لیکن جس ویڈیو میں سارا سار بہجائی ہو وہ آپ کوشش کریں کسی سے رسیب بھی نہ کریں اور جو آپ کو بھیجے اس کو بلوک کریں اس کو سمجھائیں کہ بھئی ہم ہمیں اس قسم کی ویڈیو بھیجے کریں اس ویڈیو میں ہمارے لیے نقصان ہے اس قسم کی ویڈیوز کے بارے میں اب آتے ہیں ٹک ٹاکروں کی طرح اگر آپ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بناتے وقت آپ کیمرہ ایسے کھول کے آپنا مبیل سامنے رکھتے ہیں پیچھے سے اگر کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے کسی کو فوٹو آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو میں اگر وہ بندہ کمپلین کر دیتا ہے آپ کی شکایت کر دیتا ہے یہاں کے مطالق ادارے سے تو آپ کو ناظرین سزا ہو سکتی ہے آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہوگی تو سوشل میڈیا یوٹیوب ورس ایپ اور ٹک ٹاک وغیرہ فیس بک وغیرہ آپ ایجوز کرتے ہیں تو اس میں احتیاط ضرور برتک کریں احتیاط ضرور کیا کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے اور اس کو آپ پوزیٹیو لیں گے تو آپ کے لیے آپ اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کیا کریں آپ کو تلاوت کی ویڈیو شیئر کر دیا کریں آپ کو سبق آموز ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ شیئر کر دیا کریں جس میں آپ کو سواب بھی ملے گا اور آپ کی آئیڈی اگر کوئی بندہ آ کر پوری ایڈی آپ کی چیک کرتا ہے اس کا پتہ چلے کہ واقعی کوئی بندہ چلا رہا ہے سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے انسان کو چلے جانا ہے آپ کو بھی چلے جانا ہے مجھے بھی چلے جانا ہے تو اپنی جو آپ کی آئیڈیز ہوتی ہیں آپ کی جو فیس بک آئیڈی ہے آپ کی جو ٹک ٹک آئیڈی ہے اس میں وہ ڈیٹا چھوڑ کے جائیں جس میں آپ کے جانے کے بعد آپ پر وہ عذابِ قبر کا باعث نہ بنیں آپ کو جہنم میں نہ دھکے لیں اس پر آپ بہجائی کی ویڈیو چھوڑ کے مت جائیں اس پر آپ گندی ویڈیو چھوڑ کر مت جائیں گانوں کی ویڈیوز بالخصوص کوشش کی کیا کریں گانوں سے بچہ کریں گانوں کی ویڈیوز بہت سارے دوست شیئر کرتے ہیں یہ بات کروی ہے آپ کو بری بھی لگ رہی ہوگی لیکن یہ ہے حقیقت گانوں کی ویڈیوز آپ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے جو لوگ بعد میں آئے گا آپ کی ویڈیو دیکھے گا آپ کی ویڈیو کے ساتھ گانا چلا ہوگا تو قبر میں وہ عذاب ڈائریکٹ پہلے آپ کو ہوگا بعد میں گانا گانے والے کو بہرحال اللہ تعالی بچائے غیبوں کے علم اللہ تعالی جانتا ہے ہو سکتا ہے میں گناہ گار کال پکڑا ہوا ہوں اور جو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اور آپ جا رہے ہوں میرے سامنے جنت میں اللہ تعالی ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی ہر کسی کو عقل سلیم اعتا فرمائے سمجھنے کی توفیق اعتا فرمائے میری بات کو پوزیٹیو لیجئے گا میری بات کو نیگٹیو مات لیجئے گا پلیز گند گند کمیٹ مات کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کبھی اور اب تک چلی اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کبھی اللہ نگبہ